موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام آگاز سیاست کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عرفان علوانی جیسا کہ ہمارے پروگرام میں ہر مرتبہ ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کا سیاست سے سماج سے ایک بہت بڑا تعلق جڑا ہوتا ہے آج بھی ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جس کا کراچی کے عوامی سیاست میں بڑا نام ہے وہ چار مرتبہ جو ہیں وہ سند اسیمبلی کے میمبر بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ ملیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ملیر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے وہ سابق صوبائی وزیر بھی رہے ہیں اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے اہم رکن بھی ہیں آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ ہیں جناب ساجد جوکیو صاحب آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملیر کے حوالے سے کراچی کی سیاست کے حوالے سے جو ان کا کردار رہا ہے جو تجربات رہیں اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے آج ساجد صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ساجد صاحب سیاست ایک بہت ہی کٹھن سفر ہے جس میں بہت سے تجربات ہوتے ہیں بہت سی یادیں ہوتی ہیں ایک ماضی ہوتا ہے جس میں بہت سے شاندار قصے ہوتے ہیں آپ نے سیاست کی شروعات کیسے کی خاص طور پر کراچی کے حوالے سے اگر ملیر زلہ دیکھا جائے تو اس میں عوامی سیاست جو ہے اس کا بڑا رجبہ ہے آپ کی بھی بڑی کاوشیں ہیں آپ یہ بتائیں کہ سیاست کی شروعات آپ نے کیسے کی اور آپ کا یہ سارا سفر جو رہا وہ کس سارا دیکھیں مجھے پہلی شوق تو تھا ہلکا فروقا سیاست دو میں سماجی ایکٹیوٹیز کرتا رہتا تھا صحیح اور اسی سماجی ایکٹیوٹیز سے میں آگے پڑھا اور دو ہزار ایک میں میں ٹاؤن میں کھڑا ہوا اور آزاد کھڑا ہوا اس میں مرتضیٰ بلوش صاحب جو ہمارے صادر بھی رہے اس کے اگنسٹ میں کھڑا ہوا تھا صحیح تو اس کے بعد میں وہاں سے مجھے شگست بلی اور کیونکہ میں آزاد تھا صحیح اس کے بعد دو ہزار دو میں میں ایم پی اے بنا کیونکہ ایک راجونی اطاعت بنا تھا اور راجونی اطاعت کے تحصے سارے کے سارے اطاعت بنا کر چلے گئے تو پھر اس کے بعد شایح مطرمہ دے دی گھوٹنے پھلا کر مجھے ٹکٹ دی اچھا اور وہ جو ٹکٹ دی اس ٹکٹ کے ساتھ دو ہزار دو کی بات ہے دو ہزار دو میں پھر میں جیتا پھر کنٹینیو میں آ رہا ہوں اور چوتھی مرتبہ میں ایم پی بنا ہوں اور کوشش تو یہ ہے کہ الائکے کے اندر وہ کام کیے جائیں جو انتاری کی کام ہو جو لوگوں کو یعنی ابھی کا ریلیف نہیں بلکہ پورا مستقبل کا ریلیف ملے اس پہ میں پوچھا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ میں نے یہاں گھوٹنوں کا جو کام کیا یہاں پر مختلف ادارے آتے تھے ایم جی کے صورت میں یا کسی اور کی صورت میں ہماری گھوٹنوں کے اوپر اگر دعویٰ بولتے تھے اس کے بعد میں جب دو ہزار آٹھ میں پرنزیر بنا کیبلٹ کا میمبر بنا تو اسی دورہ پہلی کیبلٹ کی میٹنگ میں میں نے گھوٹنوں کا جو مالکہ نہ حقوق ہے وہ پولیسی لائی اور اس کے بعد اسے پلی سے پاس کروا کر میں نے گھوٹنوں کا مالکہ نہ حقوق کروا ہے صحیح اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ یہاں پانی جو ہے وارٹر بورٹ کا سندو دریا کا یہاں سے گزرتا ہے مگر ہمیں پینے کا حق نہیں تھا تو وہ نئی ڈیویجن میں نے کروائی اور جتنے بھی گھوٹنوں کو پانی دیا وہ میں نے باقاعدے گورنمنٹ آف سنس سے اس کے چیلان برا کر بورٹ سے مندوری لے کر ان پوری ایریا کا پانی جیسے پکری ہے گھگر ہے یا گھڑاپ کا ایریا ہے اب میں یہ ڈبلوٹی کا ایریا ہے اس ادھر بھی پانی آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے اس دوران کرائی صحیح تو یقینا جب لوگوں نے مجھے چنا اور میں نے کوشش یہ کی کہ لوگوں کو میں ریلیف دلوا سکوں صحیح تو الحمدللہ یہ کوشش رہی ہے اور ایڈیوپیشن کے سلسلے میں نے کام کیا یا تھی گھرز کالیج میں نے بنوا جو بچیاں جو ہوتی تھی وہ میٹر کے پاس بیٹھ جاتی تھی اس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی صحیح تو ہمیں نے کوشش کی کہ یہ گھرز کالیج بنایا تاکہ ڈگری گھرز کالیج تاکہ بچیاں ہماری تعلیم حاصل کر سکے لڑکے تو جا سکتے تھے شہر بکر بچیاں ہماری جو ہونہ وہ رہ جاتی تھی تو یہ گھرز کالیج تھی ہم نے بنوا ہے اس میں الحمدللہ ہماری بچیاں پڑ رہی ہیں تو یہ کوشش کی ہے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ اسکول اب دریشن میں بھی میں نے کروایا اور میں نے گھرز کالیج بھی یہاں پر بنوایا جو گھڑاپ کے نام سے تھا اب کراچی کے نام سے جو ہم انترسانہ چھنا میں ڈیڑھ سو اکڑ پر میں نے کروایا ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکا اسی طریقے سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میڈیکل کامپلیکٹ جس کے اندر وہ اسی سال انشاءاللہ اللہ میں امید ہے کہ تیار ہو جائے گا سٹارٹ ہو جائے گا تو وہ ہے اس کے علاوہ انجنیرک یونیورسٹی ہے وہ فائنل ہونے والی ہے اب تو وہ بھی یہاں ملیر کے لوگوں کو یہ کتوفہ دیا جائے تو اسی طریقے سے ایجوگیشن میں پھر ٹی سی اپ والوں سے میں نے بات کی ایک بڑی انجیو ہے اسے بات کر کے تقریب ان کو پچپنٹ ساٹھ سکول میں نے پورے ملیر کے اندر سٹارٹ کروا ہے جہاں بچے پڑھ رہے ہیں وہ وہاں پر ان کی ڈیٹھ سو دو سو رپیہ بیس ہوتی ہے اور وہ بچے جو نا آکھتا یعنی اگر کہیں بھی بچہ پڑھتا ہے تو اس کو فالو بو کرتے ہیں تو وہ میں نے کروایا اس کے ساتھ ساتھ یہاں بجلی کا ایشو تھا کہتے تھے بھی روشنیوں کا شہر ہے اور ہم جات کے اندر ہمارے ہاں لائٹ نہیں ہوتی تھی تو تقریبا میں نے موسٹلی پورے الائٹ کی کی میں نے لائٹ کروای گیس بھی میں نے کوشش کی کہ یہاں بر گیس کرایا جائے تو گیس بہت ساری ایریاز کے اندر کروایا گھڑاب رہ گیا ابھی اسی کہنی ہو رہا ہے جام صاحب نے اور میں نے کوشش کی کہ ہم نے وہ پیشے ریلیس کرایا گھڑاب کا گیس بھی انشاءاللہ ہم کروا جائیں گے کیونکہ جب ہماری گورنمنٹ کی تیرا کی گیس نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے گیس دینا بند کر دیتی اس کے بعد ابھی جا کر کھلی ہے تو ہم نے یہ گیس کوشش کیے کروایا اور جہاں جہاں پر بھی گیس نہیں پہنچیے وہاں پر بھی ہماری کوشش ہے کہ وہاں گیس کروا تو یہ سارے کام جو ہیں بنیادی جو کام ہے یہ کروایا ہے اب ہمارے لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے ایجوکیشن کے بغیر کچھ بھی نہیں اگر ہم ایجوکیشن نہیں دیں گے تو یقین ہم ماضی میں چلے جائیں گے اور ماضی بھن جائیں گے تو اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں گے تو یقین ہم ترکیت کر سکیں گے ہم اپنے حقوق بھی لے سکیں کہ ہم سے جو ہوا وہ ہم نے کیا اب لوگوں کا کام ہے آگے بڑھنا سعجی صاحب آپ نے اتنے ملیر زلے کے اندر کام کروایا ہیں خاص طور پر ایجوکیشن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے پینے کے صاف پانی کا یہاں پہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا وہ بھی آپ نے کروایا روڈز ڈیولپمنٹ کے سارے کام آپ کے حصے میں آتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت کراچی کے جتنے بھی میمبران ہیں پیپلز پارٹی کے آپ اس وقت کابینہ کا حصہ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے دیکھیں یہ پھر قیادت کی پرزی ہے جس کو زمینداری دے جس کو نہ دے تو ہم تو لباک کہتے ہیں تو یہ قیادت کا جو بھی ہے اور کیونکہ آپ پاکتال پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں اور ورکر کے حصے سے کام کرتے رہیں گے اگر ہم آج اگر منسٹر نہیں ہیں تو چھیک ہے کل کو اگر ہم امپی بھی نہیں رہیں گے تو ورکر کے حصے سے پاکتال پیپلز پارٹی کے ساتھ جھڑے رہیں گے صحیح اور پناہ کام کرتے رہیں صاحب کراچی کی سیاست کے لحاظ سے یہاں پہ کیونکہ ماضی میں لسانیت کی بہت بڑی سیاست رہی ہے یہ کسے اس وقت کیونکہ دھورانے کے قابل بھی نہیں ہے ماضی میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے لیکن ان قوتوں نے اس وقت تک ماضی سے یہ سبق حاصل نہیں کیا کراچی جو کہ سندھ کا حصہ ہے لیکن بار بار یہ اسطلح استعمال کیا جاتا ہے کراچی اور سندھ اس کے علاوہ سندھ کو دو حصے کرنے کی باتجیت کرتی جاتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ بھی کراچی کے ماضی کا حصہ بھی ہیں عالمیں بھی ہیں کیونکہ پہلے بھی آپ شامل تھے اس وقت بھی آپ اسی سیاست کا حصہ ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو لسانیت کی نفرت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا دیکھیں سندھ عزل سے رہی ہے اور رہتی بھی آ رہی ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ارگوروں نے ترخانوں نے بہت ساروں نے مرانی کی آج ان کے قبریں آپ دیکھیں مکلی کے اوپر بنی ہوئی ہیں ادھر جا کر آپ ریکارٹنگ کروئے اور دیکھیں ان کی تاریخی بتائیں کہ ان کی تاریخ اب کیا ہے صحیح بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ دھرکی جو ہے وہ شاہ عبداللتی بیٹائی کی سچل کی سامی کی کلندر کی درتی ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہونا ہے صرف ہم اپنے پاؤں پر کھڑے رہے ہیں سندھی جو ہے متحدہ رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں آج ان کے اندر چار گروپ ہو چکے ہیں صحیح تباہ و برباد ہو چکے ہیں کیونکہ سندھ درتی کی وجہ سے سندھ درتی سے ان لوگوں نے وپا نہیں کی شوفیوں کے ساتھ وپا نہیں کی سندھیوں نے جب یہ ہندوستان سے آئے تو یہاں سے جو ہندو گئے ان کے جو گھر تھے محلاتے تھی ان کو محلاتوں کے اندر بٹایا صحیح تو ان کے ساتھ انہوں نے جب نہیں کی جو عزت تو آج میں سمجھتا ہوں کہ خودی پریشان حال ہے اور یہ جو سندھ کو الگ کرنے کی کر رہے ہیں سازش کر رہے ہیں کہ ہم سندھ کو الگ کریں گے سندھ کے اندر جو رہنے والے آج کے جو نوجوانے وہ اوے رہے ہیں وہ پڑے لکھے ہیں وہ اب اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے اور تسلیم جب نہیں کریں گے تو یقیناً ان کو بھی یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال لینی چاہیے ان کا جو اببہ ہے جو نارے ماتا تھا جو پوری کراچی کیا پوری سندھ کو بند کروا دیتا تھا دیشت گردی کے ستے اب وہ دیشت گردی نہیں رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس درکی کے ادر رہتے ہیں اس درکی کے بیٹے بن کر رہے ہیں تو ان کو عزت ملے گی ورنہ ایسا ہی آن ہوگا جو ارگون اور ترکھانوں کے ساتھ ہوگا بلکل ایسا ہی ہوگا سائد صاحب پیپلز پارٹی کے لیے بھی سندھ کے مختلف جو ہے وہ لوگوں کی مختلف رائے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت سندھ میں دو رائے ہیں ایک لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس وقت سندھ دشمن پارٹی بن چکی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سندھ کے جتنے بھی بڑے ایشوز ہیں بنیادی مسائل ہیں ان پر اسٹینڈ لینے کے بجائے وہ ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کر دی ہے دوسری رائے یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے جو روٹی کپڑا اور مکان کے نارے پر بلکل پورا اتری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں کون سی رائے زیادہ بہتر ہو سکتی ہے اور یہ رائے کیوں جوڑی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مفاہمت کی سیاست کر دی ہے میں پیپلز پارٹی کا رکن ہوں میں رکن کے ایچے سے نہیں میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو ہماری یہ جو تشکھوس ہے یہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی اور شہیز ربکارلی بھٹو سے لے کر اب تک جو ہمیں بچایا ہے وہ پاکتان پیپلز پارٹی کے وجہ سے ہم بچے ہیں صحیح اور پاکتان پیپلز پارٹی نے ہمیں عزت دی ہے پاکتان پیپلز پارٹی کے وجہ سے آج اگر گھٹھے ہیں تو پیپلز پارٹی گوارمنٹ ہی تو ہوئے نا اگر دوسری کی گوارمنٹ ہوتی تو ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی تو میں سمجھتا ہوں اگر تشکھوس کو اگر نقصام نہیں ہم خود ہی دے رہے ہیں پیپلز پارٹی تو نہیں کہتی ہے اپنے جا کر یہ پراپٹیاں بیجو جا کر اپنی زمینیں بیجو سایی اپنے جا کر ساری چیزیں جو پھروکت کرو تو پیپلز پارٹی تو نہیں کہتی ہے تو ہمیں اپنا چھال کرنا چاہیے ہمیں اپنی چیزیں بود بچانی چاہیے ہمیں اپنی تعلیم کے طرف توجہ خود دینی چاہیے تعلیم تو آج چلو گوارمنٹ اسکول میں اگر ایجوکیشن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں بچوں کو پڑھا سکتے ہیں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے پیلے اسکول ہوتے تھے ہم مڑتے تھے وہ پڑھے وہاں سے ہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں بچوں کو وہ شوق پیدا کرنا کروانا وہ اس کے ماں اور باپ کا کام ہے ہمارے آج کل بچے جاتے ہیں اس کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے ماں اور باپ کو کہ ہمارا بچہ آیا اسکول گیا ہے نہیں کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے ہمارے والدین انپڑ ہوتے تھے اگر ہم سے پوچھتے تھے بیٹا آپ اسکول گئے ہو یا نہیں نظر سانی تھی تو اس سے چیکن بیلس تھا چیکن بیلس رکھنا چاہیے اور اگر اسی وقت ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہ دے سکیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ماضی میں چلے جائیں سائج صاحب اب رکھ کرتے ہیں تھوڑا وفا کی حکومت کا تین سالوں کی کارکردگی میں آپ کیا سمجھتے ہیں مہگائی بھوک بے روزگاری بدھالی اپلاس یہ سب کچھ وفاق نے دیا اس کے علاوہ اگر وفاق کی سندھ میں بات کریں تو وہ کبھی سندھ کی زمینوں پر قبضے کرنے کا سوچتے ہیں کبھی جزائر پر قبضے کرنے کا سوچتے ہیں کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جزائر جو ہیں ان پر زبردستی ہمیں کام کرنا ہے جب سندھ کی عوام مضامت کرتی ہے روڈوں پر نکلتی ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق کا آخر سندھ کے ساتھ ہی یہ مسئلہ کیوں ہے دیکھیں میں پہلے ایک ذکر کر چکا ہوں کہ سندھ کے لوگ اوہے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ مضامت جو کی ہی تو اس کے وجہ سے یہ جتنے بھی ہمارے جزائر ہیں وہ بچے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر ہم لوگوں کے اطاعت اور لفاق ہوگا تو انشاءاللہ کوئی بھی مہلی آگ کے طرف سندھ کے طرف دیکھ نہیں سکتا صحیح اچھا دوسری بات میں یہ کروں کہ وفاق کی جو آپ نے سوال کیا وفاق گورنمنٹ تو عمران خان جس طرح سے آئے تھے نیا پاکستان بنانے کی جو بات کی اور نوجوانوں کو اکا کر میں نوجوانوں کا لیڈر ہوں پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس نے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے کچھ نے جو نعرے مارے تھے آج اتنا بڑے بڑے جھوٹ اس نے بولا بولے ہیں تو گنیز بک اب ریکارٹ میں اس کا نام جانا چاہیے تاکہ اتنے جھوٹ تاریخ میں کسی نے نہیں بولے ہوں گے جتنے عمران خان نے بولے ہیں جھوٹ کی چہتے گیری میں نام جانا چاہیے بلکل جانا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج بے روزگاری بے روزگاری یہ ہے کہ اسٹل مل اتنا بڑا ادارہ ہے اس کو بند کر دیا گیا آج بور کاسم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو ایسی ادارے ختم کرتے ہوئے جا رہے ہیں لوگوں کو نکالتے ہوئے روزگار سے جا رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ لاکھوں نوکریان دیں گے کروڑوں گھر بنائیں گے تو لاکھوں نوکریان تو اپنے جگہ پر مگر مختلف اداروں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے ایسا وبال جہان وزیر آزم پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا اور نہ آئے گا اور جس طریقے سے مہنگائی بڑھتی یعنی ایک مہنے کے اندر ایک مہنے کے اندر آپ دیکھو کہ پیٹرل کتنا بڑھا ہے پندرہ روپیان لٹر یعنی ایک مہنے کے اندر ایک مہنے کے اندر پینا بھی پورا میوا ہے پہلی اور پندرہ گنی پندرہ روپیان پیٹرل بڑھا ہے پیٹرل جب بڑھے گا تو یقین ہے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی صحیح ہر چیز مہنگی ہو گی تو گریبوں کو برلوڑ ہوگا آج دالے آپ دیکھے ہیں گی آپ دیکھے ہیں رات کو میں نے دیکھا کہ آٹا آٹے کے اوپر بھی یعنی بیس روپیان تھیلے کے اوپر بڑھا دیا ہے چینی بڑھا دیئے گی بڑھا دیا ہے تو آم جو آدمی ہے وہ تو تریشانہ آل ہے اب انہوں نے تنکھائے بڑھائیے دس پرسنٹ اور جو یہ جو مہنگائی بڑھائیے یہ بڑھائیے کچاس پرسنٹ ابھی اسی مہنے کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گریب آدمی کام پوری کر سکتا ہے سندھ گورپیڑ نے ابھی بیس پرسنٹ تنکھائے بڑھائیے اور جو پرائیوٹ اداریں ہیں ان کے اندر پچیس ہزار میں تنکھائے تو انشاءاللہ اس میں ہم کوشج بھی کریں گے تاکہ یہ تنکھائے جو پرائیوٹ اداریں وہ پچیس ہزار کریں تو یہ حکومت چلانے کے قابل یہ لوگ نہیں ہیں یہ پاکستان کو تواہ و برباد کر دیا چلانے کے لئے حکومت کے حوالے سے بات چیت کی آپ نے خود بھی بتایا کہ صندوق حکومت نے کم سے کم جو تنکھائے مزدور کی پچیس آزار روپے مقرر کی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس بات پہ قانونی عمل درامت ہوگا اور کتنا ہوگا یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی کیونکہ اعلانات تو روٹی کپڑا اور مکان کا جو پیس پارٹی کا نعرہ ہے اس کے بنا پر انہوں نے پچیس آزار روپے کم سے کم تنکھا مقرر کی کتنا عمل درامت ہوگا کیونکہ آپ بھی میبر ہیں صوبہ اسمبلی کے تو یہ بتائیں گے کیا عمل درامت ہو سکے گا دیکھیں ہے یقین ان سکے گورنمنٹ عمل درامت کرائے گی کیونکہ عمل درامت وہاں کے MPS جو ہیں وہاں کے MNAS ہیں وہ کروائیں گے انشاءاللہ سکے گورنمنٹ نے جو ایک لا پاس کیا ہے صحیح آپ دیکھیں کہ پولیس ہوتی تھی پولیس ایف آئی آر کارکر کسی بھی گریب ملووز پایا گیا تو اس کو پکرا جائے گا ورنہ وہ ایف آئی آر کٹوا کر پہلے کوئی بھی جاتا تھا جاگر ایف آئی آر کٹوا کر اس قریب کو پتا بھی نہیں ہوتا آئی پکر گلے گئے صحیح اس کی تفتیش ہو رہی ہے دو سال جیل کے اندر جیل کے بعد پتا چلا کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ کانون سازی سے دسیبلی کے ادر ہوئی ہے عمل کرامت کی چیز ہے تو انشاءاللہ سندھ گوررمنٹ بھی جیز پر ہے کہ اس کو عمل کروائیں اور انشاءاللہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں مہنگائی تو ایسے ہی ہوگئی یہ تو خود ہی پچیس ہزار کرنا چاہیتا مہنگائی بہت ہوگئی یہ تو پچیس ہزار انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ اس کو عمل کر آب شکریہ ساجد صاحب بہت خوبصورت گھگتگو ہوئی آپ سے جی ناظرین ساجد جوکیو صاحب کی اپنے باتیں سنی کراچی کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پر ملیر کے اندر جو ترکیاتی منصوبے دیئے ہیں اسکیمز دیئے ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے باتچیت کی وفاق کی کارکردگی کیا رہی ہے ان تین سالوں میں انہوں نے کیا دیا ہے عوام کو بوخ بدالی افلاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا پپوس پارٹی ان کا کہنا ہے کہ سندھ کی عوامی پارٹی ہے روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ سوبے ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کے کسی بھی علاقے کے لیے ایک بہتر ہے مسئلہ بیریہ ٹاؤن نہیں ہے لیکن اس کے جو پسگردائی میں گاؤں ہم نے لیز کروائے ہیں سندھ حکومت نے لیز گاؤں لوگوں کو دیئے ہیں ان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ باہر سے لوگوں کو مگوا کر ان کو پراپرٹی سیل کر کے دے رہے ہیں جو مستقبل میں سندھ کے لیے بڑا اہم مسئلہ بن سکتا ہے اسی کے ساتھ اپنے مذہبان عرفان علمانی کو دیجئے گا اجازت اللہ نے کہہ با موسیقی